السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان سلیم رضا محمودی آپ کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صلاة العوابین کی فضیلت اور صلاة العوابین اس طریقے سے پڑھنی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت محزن جود و سخاوت فیکر عزمت محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد چھے رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ چھے رکعتیں بارہ سال کی عبادت کے برابر ہوں گی سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے نمازِ افوابین کا طریقہ سمات فرمائے کہ نمازِ افوابین وہ ہم نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے مغرب کی تین رکعت فرض پڑھنے کے بعد چھے رکعت ایک ہی نیت سے پڑھیں ہر دو رکعت پر قادہ کیجئے اور اس میں اتحیات درودِ عبراہیم اور دعا پڑھے پہلی دو رکعتیں سنتِ موقعت کی ابتداء میں اور باقی چار نوافل یعنی سبحانک اللہ یعنی طعبہ کرنے والوں کی نماز اور تصمیعہ یعنی دو دو رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں چھتی رکعت کے قادے کے بعد مغرب چھے رکعتیں مستحب ہیں ان کو صلات العبابین کہتے ہیں خواہ ایک سلام سے سب پڑھے یا دو سے یا تین سے اور تین سلام سے یعنی ہر دو رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلام علیکم